بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے ناظرین اس ویڈیو میں حضرت لکمان کی مدھو سنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ کریں گے کہ قرآن مجید میں بھی بڑی عظمت و شان کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لکمان رکھا گیا ہے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی اسلامی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ناظرین لکمان بن باور بن باحور بن تاروخ یہ تاروخ ہوئی ہیں جو حضرت ابراہیم خریلاللہ علیہ السلام کے والد ہیں اور معرقین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی تھے حضرت لکمان نے ایک ہزار برس کی عمر پائی یہاں تک کہ حضرت دعود علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا اور حضرت دعود علیہ السلام کی بادشت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے مگر جب حضرت دعود علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتوہ دینا ترک کر دیا اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لکمان نے فرمایا کہ میں نے چار ہزار نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے آٹھ باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا نمبر ایک جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو نمبر دو جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو نمبر تین جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو نمبر چار جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو نمبر چھے اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو نمبر سات اپنے احسانوں کو بھلا دو نمبر آٹھ دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو ناظرین حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا زیادہ تر علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبق پر صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد سالح تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزانہ بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور بے شک ہم نے لکمان کو حکمت حطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں کو سراہا ناظرین حضرت لکمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے آپ کی قبر کا مقام اس جگہ ہے جہاں ستر انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں ناظرین حکمت کیا ہے حکمت اقل و فہم کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ حکمت معرفت کا نام ہے اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شئے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت لکمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرمائی تھی بارحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے کوئی شخص اپنی جد و جہد سے حکمت حفظ نہیں کر سکتا جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پاسکتا یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت آلہ اور بلند طرح ہوتا ہے مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں میں یقیناً وہی چرواہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی آدائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے حضرت لکمان نے اپنے فرزند کو جن کا نام انم تھا چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے سورہ لکمان میں ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دوسری نصیحتیں ہیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے ہیں لیکن کر سے زیادہ بوجل کوئی چیز نہیں اٹھائی اے میرے بیٹے جو کہتا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ برائی برائی کو ختم کرتی ہے اگر وہ اپنے اس کول میں سچا ہے تو وہ دو مقامات پر آگ جلا کر دیکھے کہ آیا ایک جگہ دوسری جگہ کی آگ کو بجانے میں کس قدر مدد کرتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ خیر اور بھلائی ہی برائی کو ختم کرتی ہے اے بیٹے اگر کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو دوست بنانے سے پہلے اسے غصہ دلا اور اگر وہ غصے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر اسے دوست بنا ورنہ دوستی سے گھریز کر اے بیٹے سفر میں اپنی سواری پر اعتماد نہ کر جب منزل قریب آ جائے تو اپنی سواری سے اتر جا شب کے آغاز میں سفر نہ کر سفر میں اپنے ساتھ اپنی تلوار جوتی امامہ کپڑے پانی سوئی دھاگہ اور چینی وغیرہ رکھ اپنے ہم سفر کا ہمدم اور ساتھی بن جا سوائے اس صورت کے کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کرے اے بیٹے حاسد کی تین علامتیں ہیں نمبر ایک پیٹ پیچھے لوگوں کی غیبت کرتا ہے نمبر دو ان کے سامنے ان کی چاپلوسی کرتا ہے نمبر تین دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ